بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان رہا ہے ترم کرنے والا ہے شرونٹس آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہمارے پاس ہے کمپوننٹس آف دا ویکٹر تو شرونٹس اس میں ہم نے بتانا ہے کہ کمپوننٹس آف دا ویکٹر کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کے گراف کیا بن سکتا ہے اور اس کے کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں x ایکسز اور y ایکسز میں تو شرونٹس چلیں ہمارے ٹوپیک شروع کرتے ہیں ہمارے ٹوپیک کا نام کیا ہے کمپوننٹس آف آ ویکٹر کمپوننٹس آف ایک ویکٹر تو شرونٹس ایک ویکٹر کی کون کون سے کمپوننٹس ہو سکتا ہے تو شرونٹ پر ہمیں اس کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں کمپوننٹس آف کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم صرف کمپنٹس دو ویکٹر کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں پھر ہم تاتے ہیں ریکٹینگل اور کمپنٹس کیا ہوتے ہیں تو صرف جو بیسک سی ڈیفنیشن ہے کمپنٹس دو ویکٹر کی ہے دی ویکٹر ان اے گیون ڈائریکشن گیون ڈائریکشن یہ مر پاس آجتا ہے کم رنسو دو ویکٹر سورنس دفیکٹی بیلیو آف آر ویکٹر ان اگیون ڈائریکشن تو یہ مر پاس کم رنسو دو ویکٹر سورنس اپنے اس کو ہائیلائٹ کرنا بھی نہیں بھولنا ایف ایکٹر ویلیو کو اور گیون ڈائریکشن کو بھی سورنس تاکہ آپ کوئی نہیں کوئی زیادہ مسرانہ بنا سکے اور آپ کے ایکزامنر کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھے کہ ہم نے ایکزامنر کو جتنا ایز دیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے تو سورنس اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پر لگ دیتے ہیں جو کہ ایک سمجھنے والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ایف وی سپلیٹ ای ویکٹر انٹو ٹو کو کمپوانینٹس جب بھی ہم کسی ویکٹر کو کسی دو چیزوں میں دیوائیڈ کر دیں تو وہ اس کے کمپوانٹس بن جاتے ہیں تو ابھی ہم نے کہا بنانا بھی ہے تو آپ کو یہ چیز کریار ہو جائے گی تو سٹورٹ ساب ہم بتاتے ہیں ریکٹینگولر کمپنٹس او دعویٰ کیا ہوتے ہیں تو ہم نے بتانا ہے ریکٹینگولر کمپنٹس او دعویٰ جو کہ ہمارا بیسکری کویسٹن ہے کمپنٹس آف ویکٹر دوسران سمار پاس ریکٹینگولر کمپنٹس کیا ہوتے ہیں اس کی بھی بیسیس کی ریفنیشن ہے the components of vectors that are perpendicular to each other جو بھی components جو vector components اپنے ایک دوسرے perpendicular یعنی 90 degree cangle بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کو ہمارے کیا ہم کہتے ہیں rectangular components are called rectangular components سنجھت گئے ہمیں پاس definition آجاتی ہے اس کی اس میں بھی ہم ہائیلٹ کر دیتے ہیں camera that are perpendicular to each other our card rectangle components تو یہاں پر ہمارے rectangle کی definition ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کس طرح ہے تو یہ بنا easy طریقہ ہے اس کو بنانے کا اگر ہم اس کو گراف پہ بنائیں تو پہلے تو ہم نے یہ دو ایکسز رو کر دی ایکس ایکسز اور ایکسز ٹھیک اسٹورنٹس بھلے ہم نے دو ایکسز رو کر دی ان کے ساتھ ایکس ایکسز ایکسز تو اس کے اندر یہ ہم نے ایک ویکٹر اے سپوز کرنے درو کر دیا تو اب ہم سب کون نیمز دیتے ہیں یہ اوریجن ہیں یہ ہمارے پاس وائی ایکسز ہے یہ ہمارے اینگل تھیٹا بنا رہا یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل کام تو نہیں تھا اب یہ او ہے تو جہاں پر اس کا وائی کمپونٹ آرہا ہے جیسے میں نے کوئی بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو لائن یہاں پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو اس کو ہم لائن کہہ دیتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل کام تو نہیں ہم نے پہلے ایک سیدھی لائن کی اگر نے پہلے سیدھی لائن کی اس کو نام اے ویکٹر اے کہہ دیا ایکس اور وائی ایکس س ہیں ایک ایک ایکس 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 ہم نے اس کو اگر پر پر لائن کر دی اس کو ہم یہ اس کا کون س کمپون ایکس کے وائی اے وائی جس کو ہم جے ہیٹ بھی کہتے ہیں اور نیچے ہمارے پاس یہ جو آرہا ہے یہ ہمارے پاس ہوگا اے ایکس آئی ٹھیڑڑ یہ آئی ہیٹ یہ آپ کوئی کنفیوجن ہے تو اگر اس کوئی کنفیوجن ہے تو میں سب سے پہلے ہم نے دو ایکس 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 اس میں ہم نے ایک لائن درو کر دی اس نے بنا دیا نام کہ دیا جہاں پر یہ لائن ختم ہو رہی اس کو ہم نے پوائن کہ دیا اور یہ اینکل بنا رہا ہے تو یہ اس کا جو ہے یہ اس کا وائ کمپوننٹ ہے اور یہ جو سارا ایریا ہے یہ اس کا ہے او ام تک جو اس کا ایریا ہے وہ ہے ہمارے پاس اس کا ایکس کمپوننٹ یہ ہم نے یہاں پر بتائی ہے اور وہ چیز ہم نے وہاں پر بتائی ہے ٹھیک اگر ہم آگے یہ پتا ہے یہ پتا اپنے کم بول نہ جب ہمیں کھ کھ پتا نا ہو as we know that اب یا برم لگتے ہیں according to right hand rule according to sorry head to tail rule to tail rule as front head to tail rule formula ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ hypotenuse جو ہوتا ہے نا بیس اور پرپینڈگولر کے سام کے تو سٹوئنٹ میپ کو یہاں پر ایک دوبارہ گراف وہاں پر دوبارہ بنائیتے ہے تاکہ ہم کوئی کمشیوجن نہ ہو سٹوئنٹ یہ ہمارے پاس وہ گراف تھا x y x point a اس سارے کو ہم نے کہہ دیا oh angle یہ بنا رہتا theta پوائنٹ m یہ point n ہے یہ point p ہے اس کو ہم کہتے ہیں a y j hat اس کو کہتے ہیں a x i hat اور سٹوئنٹ یہ ہمارے پاس پورا ہو جاتا ہے ہمارا گراف سٹوئنٹ یہاں پر ہم نے ہائپورٹنس دیکھنا تو ہائپورٹنس ہمارے پاس کیا ہے سٹوئنٹ یہاں پر اور ہمارے پاس اور پی ہے یہاں پر ہمارے پاس آہ کیا ہے اور ہمارے پاس پر ہے او این تو سٹوئنٹ یہاں پر ہم اس کی اگر پر لکھ دیں تو کیا کوئی پروblem ہوگی اگر او پی کو دیکھیں تو اے کے برابر ہے اے ویکٹر کے برابر ہے اور او ن جو ہے اے وائ ج ہیٹ کے برابر ہے تو اس میں ہمیں کوئی کنفیوزن ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے کمپوننٹ کی جو ہے فورمولا تو اب اس کے بعد ہم نکالتے ہیں اس کے ایکس کمپونٹ کی ویلیو اگر آپ یہ جگہ کو دیکھیں تو کیا سے پتا لگتا ہے کمپوننٹ ہے اے ویکٹر کے سوڑنٹ اب ہم اس کے ایکس اور y دونوں کمپوننٹ سے لائے در آدھ نکالتے ہیں اگر ہم اس کا ایکس کمپوننٹ نکالیں تو آپ کو یہ بات فیل لال تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی اگر میں آپ کو بتاؤ ایکس جو ہوتا ہے نا وہ ایکس کمپوننٹ کے لئے ہوتا ہوتی ہے بیس آور ہائی پورٹنس وہ ہمارے پاس ہے او ایم اور ہائی پورٹنس جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس او پی ہی ہے ہمارے پاس ہائی پورٹنس ہے او پی تو اگر ہم اس کی ویلیو لکھیں تو او ایم ہمارے پاس ہے اے ایکس اور او پی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اے کے برابر تو یہاں پر ہم نے وہی کوس ٹھٹا لگ دینا تو میں اس کو یہاں پر لگ دیتا ہوں تو سٹورنٹ یہاں پر ہمارے پاس کوئی اگر ہم نے اے ایکس کی ویلیو نکال نہیں ہو تو ہمارے پاس آیا کیا آئے گی اے ایکس ایسی ایکوال ٹو اے کوس ٹھٹا تو یہ ہمارے پاس اس کا ایکس کمپونٹ آ جاتا ہے اگر ہم اس کا وائی کمپننٹ نکالتے ہیں تو وائی کمپننٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے میتھ کے سٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا کہ سائن کی جو ویلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس پرپینڈکولر آور ہائی پورٹنس ٹھیک تو یہاں پرپینڈکولر ہائی پورٹنس سے ہمیں کور چیز یہاں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے سٹوڈنٹ کے یہاں پر ہمارے پاس پرپینڈکولر اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس تھا ایم پی یا پی ایم اور ہمارے پاس جو تھا ہائی پورٹنس وہ ہمارے پاس او پی تھا ایم پی ہمارے پاس جو آتا تھا وہ ہمارے پاس تھا سائن تھیٹہ ایس ایپال ٹو ایم پی ہمارے پاس تھا اے وائی آور اے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے یہاں سے اے وائی کی ویلیو نکال نہیں ہو تو اے وائی کی ہمارے ویلیو آئے کی اے سائن ٹیٹا تو یہ ہمارے پاس وائی کمپورنٹ بھی آ جاتا ہے تو اسی طرح ہم اس کے مینٹیوڈ بھی نکال سکتے ہیں تو اب اس کا مینٹیوڈ نکالتے ہیں مینٹیوڈ کیسے نکالتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ وری ایکویشن لکھی تھی آہ تھوڑی در پہلے ہم نے یہ وری ایکویشن لکھی تھی یہاں پہ وہ یہ تھی کہ او پی ایس ایکوال ٹو او ایم پلس ایم پی اگر ہم مینٹیوڈ ہم نے نکالنا ہے تو میں دونوں طرح سکیر لے رہتا ہوں یہاں پر آ جائے گا اے سکیر ایس ایکوال ٹو اے ایکس سکیر اے ایکس آئی سکیر پلس اے وائی جے سکیر اگر ہم نے یہاں سے سکیر کینسل کرنا نہ ہو تو سٹوڈنٹ یہاں پر ہم مینٹیوڈ کو ہم اس طرح ریپیزنٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ آپ کو یہ پہلے بھی بات بتا ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پر انڈر اٹھا جائے گا آہ سکیر اٹھ کے اندر آجائے گا اے ایکس آئی ہیٹ پلس اے وائی جے ہیٹ تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس مینٹیوڈ کی ویلیو آ جاتی ہے اور سٹوڈنٹ اسی طرح ہم اس کے اندر پر ٹیٹا کی ویلیو بھی نکال سکتے ہیں وہ ہم اس جگہ پہ نکال دیتے ہیں سٹوڈنٹ اگر ہم نے اب یہاں پر ٹیٹا کی ویلیو نکالنی ہے یا ڈائریکشن نکالنی ہے تو ڈائریکشن ہمارے پاس آ جاتی ہے سٹوڈنٹ ٹیٹا کی ایکوال اور ٹیٹا ہمارے پاس آتا ہے اگر ہم ٹیٹا کی ویلیو دکھنا چاہیے تو ٹیٹا پر ہمارے پاس آتا ہے ٹیٹا پس فرمولہ ہوتا ہے ہپنے پاس ہوسٹ کیا تھا وہ بس پر پہنگلاب بیسکلی تھا اگر ہم کہنا چاہیں تو ہمارے پاس بیس جو ہے وہ ہے ایک سوٹAAAA اگر tower ہم دونوں طرف ٹین لے لیں گے تو ادھر آجائے گا ٹین ان ورس اے وائے آور اے ایکس تو اپنے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اوپر ہمیشہ اے وائے ہوتا ہے اور نیچے ہمیشہ اے ایکس ہوتا ہے آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا تو یہ ہمارے پاس ٹوٹا ہمارے آج کا ٹوپک کمپلیٹ ہوا تو اب ہم اس کی سمری کر لیتے ہیں ہمیں سمری کریں اس پورے کی پورے ٹوپک کی جو ہم نے آج پڑھا ہے سب سے پہلے ہم ہم نے بتایا تھا کمپینٹس او دھائر ویکٹر کمپینٹس او دھائر ویکٹر کیا ہوتے ہیں ایڈا اب ایکس پس akinت gaan کمپس کمنٹس کو سپسٹ کرے ہمارے پاس جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ریکٹینگلر کمپونٹس کیا ہوتے ہیں دوسرے میں ہم بات کرے تو جو بھی کمپونٹس ایک دوسرے کے پرپینڈگولر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پرپینڈگولر ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں اس کو یوں بھی ظاہر کیا جاتا ہے اگر ایک دوسرے کے پرپینڈگولر ہوتا اس کو ہم ہم ریکٹینگولر کمپونٹس کہیں گے بیسیکی ریکٹنگل کمپوننٹس ہمارے پاس آتے ہیں اے ایز ایکول ٹو اے ایکس آئی اے وائے جے تو سٹورنٹ یہ ہم آپس پر 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 کمپوننٹس ہم نے اس کو گراف پر بھی ریپریزنٹ کیا تو سٹورنٹ اگر ہم بنائیں تو یہ سپوز کہنے کی ہم آپس گراف ہے یہ اوریجن ہے یہ اس کا وائے ایکسز ہے اور یہ اس کا ایکس ایکسز ہے تو سٹورنٹ یہ یہاں پر ہمارے پاس ایک لائن ہم نے ڈرو کی تھی جو کہ ہم نے برابر لی تھی جہاں پر یہ لائن جا رہی ہے اس کو ہم نے پوائنٹ پی کہا تھا جہاں پر اس کو پھر ہم نے ایک ایمیجنی لائن روو کی تھی جہاں پر یہ ایمیجنی لائنٹس انٹرسیکس کر رہی تھی ان کو ہم نے دو پوائنٹس کا نام دے دیا تھا این اور ایم تو اس کے جو ایمیجنی لائنٹ پی سے ایم کا جو ڈسٹنس تھا وہ ہمارے پاس تھا اس کا وائے کمپوننٹ اے وائے از ایکول اے وائے جے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور O سے M کا جو distance تھا وہ ہم کہتے تھے وہ ہمارے پاس component تھا یا ہم اوپر والے component کو لے سکتے ہیں A Y X I اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ان کا angle بنایا تھا آپس میں یہ تھا theta تو student اس سے ہمارے پاس یہ relation آیا تھا جب ہم نے right hand rule کو follow کیا تھا اس کے بعد ہم نے X اور Y components نکال لے ہیں student X component ہمارے پاس آیا X سے دیکھنے گیا X component ہمارے پاس آیا تھا student component A X is equal to A cos theta Y component ہمارے پاس آیا تھا ہمارے پاس آیا تھا A Y is equal to A Y sin theta اب A Y ہمارے پاس sin theta آگیا اس کے بعد ہم نے اس کی direction find کی تھی direction پہلے ہم direction بتا دیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو magnitude بتاتا ہوں پہلے ہم نے basic magnitude found کیا تھا لیکن ہم direction اس کی آتی تھی theta is equal to 10 inverse A Y over A X اور student اس کے بعد جو ہم نے find کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا magnitude magnitude ہمارے پاس اس کا آتا تھا students اگر ہم اس کا magnitude لکھیں تو وہ ہمارے پاس تھا A magnitude is equal to under root A XI A کے X component کا square plus A کے Y component کا square تو student یہ ہمارے پاس آج کا ہوا ہمارا topic complete اگر آپ کو اس topic میں کوئی نہ کوئی question ہو تو آپ ہمیں comment section میں پوچھ سکتے ہیں اب ہماری ملاقات ہوتی ہے میں نیکس ڈکچر میں اللہ حافظ